حواتین حضرات السلام علیکم ہر مو ایک گلاس نیم گرم لیمو پانی پی لیا جائے تو یہ بہت سی بیماریوں سے نجات دلا سکتا ہے اور بہت سی بیماریوں کو ہونے سے روک سکتا ہے لیمو کے رس میں وٹائمن بی وٹائمن سی پوٹاشیم اور کارفو ہائی ٹریرز کے علاوہ کچھ ایسی صحت بخشش روغنیات بھی شامل ہے جو صحت کیلئے بہت مپی تھے اس کے علاوہ لیمو کا رس ایک قدرتی انٹی آکسیڈن کا کام بھی کرتا ہے روزانہ نہار مو نیم گرم پانی میں لیمو کا رس نچوڑ کر پینے کے پوائد وزن میں کمی ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑے ہوئے وزن کو کم کرنے کے لیے ایک آسان اور گریلیوں نقصہ یہ ہے کہ روزانہ صبح نہار مو ایک گلاس نیم گرم پانی میں لیمو کی چند قطرے شامل کر کے پی لیا جائے یہ تیزی سے وزن کو کم کرتا ہے اور اس کی کوئی مستر اثرات بھی نہیں ہے نیم گرم لیمو پانی کا استعمال کلیسٹور کو کم کرتا ہے اور جسم میں موجودہ فالتو چربی کو ختم کرتا ہے بہترین نتائج کی لیمو کی پانی کو صبح نہار مو اور رات سونے سے پہلے لیا جا سکتا ہے بہترین انٹی آکسیڈن کا کام کرے روزانہ صبح نہار مو نیم گرم پانی میں نیمو نچوڑ کر پی لیا جائے تو یہ انٹی آکسیڈن کو بہتر کرنے کا کام کرتا ہے لیمو میں ویٹائمن سی کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے جس کا کام جلد کے امراض کو دور کرنا ہے اور قوت مداپیت کو بڑھاتا ہے اس سے جسم کو بیماریوں اور جراسیموں سے لننے کی طاقت حاصل ہوتی ہے اس کی علاوہ نیم گرم لیمو پانی کینسر اور دل کے مختلف بیماریوں سے بھی دور رکھتا ہے گردے کے پتری بنانے سے روکے لیمو کے رس میں شامل پوٹاشیم گردوں کے پتری بنانے سے رکھتا ہے اور اس کی ارزائکوں کو سٹوک ایسٹ میں حل کر کے پیشاب کے راتے جسم سے نکال باہل کر دیتا ہے نظام حضم کو بہتر کرے نظام حضم میں خرابی میدے میں پیدا ہونے والی تیضابیت کی وجہ سے ہوتی ہیں اس کی علاوہ میدے کے انفکشن یا قبض وغیرہ کی وجہ سے بھی خازمہ خراب ہو سکتا ہے ان تمام صورتحال کے لیے لیمو کا فانی بہت پائدمن ہوتی ہے اس کی علاوہ میدے کی جلن اور تیضابیت کو حتم کرنے کے لیے لیمو کا فانی اکسیہ کے حیثیت رکھتی ہے اور نہار مو نیم گرم پانی کے ساتھ اس کی اپادیت مزید دو چند ہو جاتی ہے موڈ کو خوشکوار بناتی ہے روزانہ صبح نہار مو ایک گلاس نیم گرم لیمو پانی پینے سے انسانی جسم کو توانے ملتی ہے اور سارا دن موڈ خوشکوار رہتا ہے دوستو انفارمیٹیو ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نکس ویڈیو میں گوڈ بائی